بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے ڈراما سیریل دیروبا کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سنم نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی لیکن خورم سے طلاق لینے کے بعد سنم کی زندگی برباد ہو جائے گی سنم اپنے وکیل سے ملتی ہے کہ اب آپ لوگ میرا خلا نامہ بنائیں اور اب میں مزید خورم کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی وکیل کہتا ہے کہ سنم بی بی آپ جانتی بھی ہیں خلا لینے کے بعد آپ سیدھی سرک پر آ جائیں گی سنم کے سر پر فرہاد کی محبت کا بودھ سوار ہے وہ وکیل سے کہتی ہے کہ میں سب کچھ اچھی طرح جانتی ہوں پر آپ سے جو کہا گیا ہے آپ لوگ وہ کریں دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ سنم کے اس فیصلے سے فرہاد بہت کچھ ہوتا ہے سنم سے کہتا ہے کہ خلا تو میں لے لوں گی لیکن اس کے بعد میں رہوں گی کہاں جہاں پر فرہاد اسے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر آپ کو لے جاؤں گا لیکن سنم کہتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے ہر تعلق ختم کر چکی ہیں میں کہاں جاؤں گی فرہاد کہتا ہے کہ تم میرے گھر رہو گی پریشانی کی کوئی بات نہیں آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ سنم انکار کر دیتی ہے خولا کہ فوراں بعد ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا گھر میرے نام کر دو نکاح کے بعد ہم دونوں اسی گھر میں شیفٹ ہو جائیں گے فرہاد مان جاتا ہے لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا کیونکہ فرہاد نے جو گھر سنم کو دکھایا تھا وہ اس کا نہیں بلکہ کسی اور کا تھا خولا کے بعد خورم نتائشہ کو لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے اور سنم سے کہتا ہے کہ اب میں تمہیں اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتا اس گھر سے دوا ہو جاؤ سنم آخر کار اپنا سمان پیک کرتی ہے اور فرہاد کو کال کرتی ہے اور وہ آ کر اسے اپنے گھر سے لے جاتا ہے فرہاد سنم کے ساتھ وقت گزارنے لگتا ہے اور جب سنم اس سے نکاح کا کہتی ہے تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے اور وہاں پر موجود جنید کی ماں بھی آ جاتی ہے فرہاد کے گریبان پکڑ لیتی ہے کہ اتنا بڑا دھوکہ بتایا کیوں نہیں میرے ساتھ ایسا تم نے کیوں کیا اتنے میں وہاں فرہاد کے پاس جنید کی ماں آ جاتی ہے فرہاد کے ساتھ آج تمہیں دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے جب تم نے میرے بیٹے کی زندگی برباد کی تھی جس پر سنم خاموشی سے کھڑی رہتی ہے تو کیا لگتا ہے آپ لوگ کو آخر سنم کا انظام کیا ہونے والا ہے کمیٹ بوکس اپنی رائے کا ازاز ضرور کیجئے گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ